خیرم العالمین و السلام و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آلہ و صحبی اجمعین و من طبعہ و احسان ان ارام الدین و بعد قال اللہ بخار رحمه اللہ باپ ان لقدبو فی الموعیداتی والتعلیم ادارہ امائے کرا ہم لوگ اس سے پہلے بابو تناوہ فی العلم پر شکے ہیں کہ علم کے سلسلے میں باری بنانا یہ صحابہ اکرام کا طریقہ رہا ہے اور اگر آدمی کسی جن کوئی سبق بھول جائے شریک نہ ہو سکے تو کسی ساتھی سے اس دن کی پوری خبر اور اس دن کے پورے سبق کا مراجعہ کر لے یہ بہتر ہے آگے کا سبق آگے کا درس یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تعلیم دے رہا ہے یا نصیحت کر رہا ہے اور کوئی ناپسندیدہ چیز اس کے سامنے آ جائے تو اس پر وہ غصہ ہو سکتا ہے دیکھیں حدیث ہے قال اعباب الغدب فی الموعدتی والتعلیم باب ہے کہ موعدہ مانے نصیحت اور تعالیم میں غصہ ہونا ادار آم آیا کر رہا جب آدمی ایسی چیز دیکھے جو اس کو نہ پسند ہو قال اعباب الزمان قتل قال اعباب الزمان صفیان عن ابن ابی خالیتن عن قیس ابن ابی حاسم عن ابی مسعود الانسار رضی اللہ عنہ قال قال رجلن یا رسول اللہ کہنے کہ ایک آدمی نے کہا لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھا کہ میں نواز کو نہ پاتا قریب تھا کہ میں نماز چھوڑ دیتا اس وجہ سے کہ فلان نے جو اس کو لمبی کر دی قریب تھا کہ میں نماز چھوڑ دیتا اس وجہ سے کہ فلان نے جو اس کو لمبی کر دی یہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے عشاء کی نماز اور اس کے بعد پھر اپنے قبیلے میں جاتے تھے وہاں پر نماز پڑھایا کرتے تھے تو بساوقات یہ بڑی لمبی قرط کر دیا کرتے تھے تو عشاء کی نماز میں اہم طور پر لوگ تھکے ہارے اپنے کام سے آتے تھے اور چاہتے تھے جلدی سے نماز ہو جائے اور اس کے بعد جا کر کے آرام کریں لیکن اب عشاء کی نماز میں کافی طویل صورتیں اگر کوئی شخص شروع کر دے تو آدمی کو بھاری پڑھنے لگتا ہے تو اسی میں سے شخص تھے جو تھکے ہارے آئے تھے اور اس کے بعد حدد معاذ بن جبل اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کو کافی طویل کر دیا تو یہ سوچنے لگے برے وسوس سے ان کے دل میں آنے لگے سوچنے لگے کہ میں چھوڑ کر کیوں نہ نماز کو بھاگ جاؤں اور سوچی رہتے ہیں کہ اتنے میں انہوں نے رکو کر دیا اور نماز انہوں نے پوری کر لی لیکن ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا دوسری دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہمارے ساتھ پیش آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا کہا افتان انت یا معاذ معاذ لوگوں کا فتنے میں ڈاننے والے ہو یہاں پر دیکھیں وہ کلمات نہیں یہ دوسرے کلمات ہیں لیکن معاملہ وہی ہے واقعہ وہی ہے قال رضی اللہ نے قادمی نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم لا اکاد ادھرک السلام تھا قریب تھا کہ میں نماز چھوڑ دیتا ممہ یطوولو بنا فلان اس وجہ سے کہ فلان نے اس کو لمبی کر دیا تھا فہمار آئیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی موعدہ دن تو وہ مسعود انساری رضی اللہ عنہوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا کسی بھی نصیحت میں اس دن سے زیادہ غزبناک میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی نصیحت میں اس دن سے زیادہ غزبناک نہیں دیکھا تھا لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت میں کبھی کبھی غصہ ہو جائے کرتے تھے یا تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ سرخ ہو جائے کرتا تھا آپ کے رخصار پورے لال ہو جائے کرتے تھے لیکن اتنا زیادہ غصہ کہہ رہے ہیں کبھی میں نے آپ کے چہرے پر نہیں دیکھا تھا اس دن بہت زیادہ غصہ ہو گئے تھے جب یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں فمارا آئیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نہیں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی نصیحت میں اشدہ غضب بن منیوں میں ایدن کہ اس دن سے زیادہ غضبناک ہوئے ہوں فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضی معاذ کو براہ راست خطاب کیا اور کہا افتانون انتا یا معاذ اے معاذ کا تم فتنے میں ڈالنے والے ہو لوگوں کو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی خطاب کیا خصوصی خطاب کرنے کے بعد عمومی خطاب کیا اور کہا ایوہ الناس اے لوگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خطاب کیا کہ جو بھی نماز پڑھائے اس کو کچھ نصیحت ہے وہ اس کی پاسداری کرے ایوہ الناس اے لوگو انکم منفیرونا تم لوگ نفرت دلانے والے ہو تم لوگ نفرت دلانے والے ہو یعنی نماز میں رغبت دلانے کے وجہ ہے نفرت دلانے والے ہو اتنی طویل نماز کر دیتے ہو آدمی آتا ہے کہ نماز پڑھ لے گا اللہ کے عبادت کرے گا تو اس کی طرف رغبت دلانے کے وجہ ہے تم ایسا عمل کرتے ہو کہ اس سے لوگوں کو نفرت ہونے لگتی ہے نفرت کے معنی کیا ہوتے ہیں بدکانے والے منفیرونا معنی بدکانے والے یعنی لوگوں کو یکجہ کرنے کے وجہ لوگوں کو بدکانے والے ہو اور ظاہر ہے اس آدمی کی حال سے پتہ یہ ہی چل رہا ہے کہ وہ آدمی کہنا تھا میں بدک جاتا میں جماعت سے نکل جاتا تو نفرت کے معنی ہی ہوتے ہیں بدکنا محبت کے معنی ہوتے ہیں چپکنا جسے حبہ ہے دانہ جانتے ہیں آپ جو بھی دانے ہوتے ہیں مسور ہے چناہ ہے دیگر چیز ہیں دانے دونوں چپکے ہوئے ہوتے ہیں تو اسی سے محبت ہے حبہ سے چپکنا اور نفرت ہے بدکنا جانوروں کا بدکنا کاننہم حمرو مستنفیرہ بدکنے والے جانور ہیں تو اسی سے نفرت ہے کی بدکانے والے ہو نفرت دینے والے آدمی بھی جب ایک دوسرے سے نفرت کرتا ہے تو اسی صورت میں اس کو سامنے دیکھ لیتا ہے تو اسے بدکتا ہے اس سے بھاگتا ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا انکم منفرونہ تم لوگ نفرت دلانے والے ہو یا تم لوگوں کو بدکانے والے ہو فمن صلی اللہ بن ناس تو جو بھی لوگوں کو نماز پڑھائے فلیخفف تو نماز ہلکی پڑھائے اگر نماز کوئی پڑھائے تو ہلکی پڑھائے اپنے سے پڑھنا ہے اس کو جتنی طویل نماز پڑھنا ہے پڑھے لیکن اگر لوگوں کا امام ہے تو ان کا لحاظ کرتے ہوئے نماز پڑھائے فمن صلی اللہ بن ناس جو لوگوں کو نماز پڑھائے فلیخفف تو چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَضَّعِيفَ وَضَلْحَاجَتِ کیونکہ اس میں بیمار بھی ہوتے ہیں مقتدیوں میں وَضَّعِيفَ اور کمزور بھی ہوتے ہیں وَضَلْحَاجَتِ اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں حاجت مند بھی ہوتے ہیں کسی کو حاجت ہوتی ہے کسی حاجت کو ان کو پورا کرنا ہوتا ہے چاہے وہ بدنی حاجات ہوں یعنی پاکھانہ پر شاپ کی حاجت ہو الکی الکی محسوس ہو رہی ہو یا یہ کہ کہیں ان کو جانا ہے مثال کے طور پر ان کی ٹرین کا ٹائم ہے اور اندازہ ہے کہ پانچ منٹ میں نماز ختم ہو جائے گی یا دس منٹ میں نماز ختم ہو جائے گی اور آپ نے پہ تیس منٹ تیس منٹ پچیس منٹ کھینج دیا تو اس کی ٹرین چھوڑنے کا خطرہ ہے پھر وہ نماز چھوڑنے کے بارے میں سوچنے لگے گا تو اس میں بیمار بھی ہوتے ہیں کمزور بھی ہوتے ہیں اور ضرورت والے بھی ہوتے ہیں ان کا لحاظ کرنا چاہیے تو یہاں پر دلیل کا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ یہ اتنی طویل نماز پڑھاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ بدکنے کے کگار پر ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں نصیحت کی تو غصہ ہوا جا سکتا ہے جب آدمی کوئی ناپسندیدہ چیز سنے یا ناپسندیدہ چیز دیکھے دوران نصیحت وہ غصہ ہو سکتا ہے آگے کی حدیث دیکھیں اس میں بھی دیکھیں کہ غلط سوال کیا جائے تو بھی آدمی کو غصہ آسکتا ہے طلبہ کی طرف سے اگر غلط سوال ہوا غیر مناسب تو اس پر غصہ ہونے کا معاملہ کہا لہا حدثنا عبداللہ ابن محمد کہا لہا حدثنا ابو عامن کہا لہا حدثنا سلیمان بن بلال علمدیریو عن نبیعت بن نبیعب الرحمن عن سید بن خالد الجوہنی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سآلہ رجول عن اللقات کہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایک آدمی نے عن اللقات لقات کہتے ہیں گری پڑی چیز لقات یا لقت آپ پر زبر آپ پر سکون دونوں سے ہی ہے عن اللقات گری پڑی چیز کے سلسلے میں سوال کیا کہ کوئی چیز گری پڑی ملے تو اس کے بارے میں کیا رہنمائی ہے اس کو اٹھائیں یا نہ اٹھائیں سآلہ رجول عن اللقات ایک آدمی نے اب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے گری پڑی چیز کے سلسلے میں سوال کیا فقالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعرف وکاہا کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے بندھن کو پہچان لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بندھن کو پہچان لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے برطن کو پہچان لو وعفاظہا یا آپ نے فرمایا کہ اس کے ڈھکن کو پہچان لو عفاظ کے معنی برطن بھی ہوتے ہیں اور عفاظ کے معنی ڈھککن بھی ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا عرفی کہا اس کے بندھن کو پہچان لو یا فرمایا کہ اس کے برتن کو پہچان لو و عفاظہا یا اس کے ڈھکن کو پہچان لو ثم عرفہا سنتا پھر ایک سال تک اس کی پہچان کراؤ پھر ایک سال تک اس کی پہچان کراؤ ثم مستمتع بھیہا پھر اس سے فائدہ اٹھاؤ ایک سال تک پہچان کراؤ ایک سال تک اعلان کرنے کے بعد اگر کوئی شخص نہیں آتا ہے تو اسی صورت میں بھر اس سے فائدہ اٹھاؤ اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے ادا کر دو یعنی اگر ایک سال تک ایک سال تک تو پہچان کرانا ہے آپ کو استعمال کرنا ہی نہیں ہے اس کو ویسے ہی وہ بہو رکھنا ہے لیکن اگر ایک سال کے بعد بھی اس کا مالک آ جاتا ہے اور اس کی پہچان بتا دیتا ہے تو اسی صورت میں آپ کو وہ چیز ادا کرنی ہے اور وہ چیز آپ نے استعمال کر کے ختم کر دی ہے ختم ہونے والی کوئی چیز تھی تو اسی صورت میں اس کا معاوضہ آپ کو دینا ہے کیونکہ وہ امانت ہے وہ امانت دو طرح سے آپ کے پاس رہے گی ایک یہ کہ ایک سال تک آپ اس کو استعمال کر ہی نہیں سکتے ہیں دوسرے یہ کہ آپ ایک سال کے بعد استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر اس کا مالک آ گیا مطالبہ کرنے والا امانت والا آ گیا تو اسی صورت میں آپ کی امانت تاریخ کا تقاضہ یہ ہے کہ آپ اس کو ادا کر دیں تو کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی نے سوال کیا کہ گمشدہ اونٹ بھٹک جانے والا بھٹکے ہوئے لوگ بھٹکے ہوئے اونٹ جو بھٹک جائیں اب سوال کیا تھا گری پڑی چیز کے سلسلے میں اور اتنا بڑا اونٹ یہ کونسی گری پڑی چیز ہے اتنا بڑا اونٹ یہ کونسی گری پڑی چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا کہ سوال چھوٹی موٹی چیزوں کے گری پڑی رہنے کا سوال کیا جا رہا ہے تو ہم نے بتایا کہ اس کے برطن کو پہچان لو اس کے ڈھکن کو پہچان لو اس کے بندھن کو پہچان لو یعنی پرس ہے بیگ ہے تھیلہ ہے اور اس کے بعد اس میں کیا چیز رکھی ہوئی ہے اس چیز کو پہچان لو اور اس کے بعد آدمی آئے تو اس سے وہ چیز پوچھو وہ ساری حیات بتا لے جائے تو اس کو دے دو لیکن اب تم سیدھے اتنے بڑے اونٹ کے سلسلے میں سوال کر رہے ہو جس کے سلسلے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہ اپنا چرتا رہے گا کھاتا رہے گا یہاں تک کہ اس کا مالک ڈھونٹے اس کو پا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سوال پر غصہ آیا غدیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوگے حتی حمرت وجنتہو یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں رخصان سرخ ہوگے وہ جنتون انہی ہڈیوں کو کہتے ہیں وہ جنتون انہی دونوں ہڈیوں کو کہتے ہیں تو ظاہر ہے جب آدمی غصہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہیں باریک رگے ہوتی ہیں اسی وجہ سے سب سے پہلے سرخی یہیں پر ظاہر ہوتی ہے آنکھ کے بعد اگر کہیں سرخی ظاہر ہوتی ہے تو سب سے زیادہ یہیں پر ظاہر ہوتی ہے تو کہہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصار کی ہڈیوں کے اوپر جو گوشت تھے وہ سرخ ہو گئے یا یہ کی جی بولی ہلو نہ بولی جی بولی یا کیا بول رہے ہیں کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں رخصار سرخ ہو گئے اوکال احمر روجہو یا راوی کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا چہرہ سرخ ہو گیا یا کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا یعنی بہت کلماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصار سرخ ہو گئے اور یہ ہے کہ پھر چہرہ سرخ ہو گیا اور یہ غصے کی کیفیت ہوتی ہے کہ ابتدا میں آدمی کے چہرے کے اوپر جو رخصار کی ہٹی ہوتی ہے وہاں پر لالی آتی ہے اس کے بعد پورا چہرہ دیرے دیرے سرخ ہو جاتا ہے اس کے بعد گلے کی رکعہ وغیرہ بھی موٹی ہو جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی غصہ ہو گئے بہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصار سرخ ہوئے یہاں تک کہ آپ غصہ ہوئے تو آپ کا پورا چہرہ لال ہو گیا ٹھیک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونے رخصار سرخ ہو گئے اور وہ قال احمر روجو اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پورا چہرہ سرخ ہو گیا فقالا تو غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وما لکا ولہا آپ کا اس سے کیا لینا دینا وما لکا کیا ہے آپ کا اس کے لیے ولہا اور اس کے لیے یہ عربی کہے کہ بولنے کا طریقہ ہوتا ہے اس کا اردو ترجمہ سلیس اگر کیا جائے تو یہ ہوتا ہے آپ کا اس سے کیا لینا دینا مالکا ولہا کا مطلب ہوتا ہے آپ کا اس سے کیا لینا دینا ٹھیک تو آپ نے غصے میں کہا وما لکا ولہا آپ کا اس سے کیا لینا دینا اس کے ساتھ اس کا مشکیزہ ہے اس کا جوتہ ہے مشکیزہ پانی کا برطن جس میں پانی رکھا جاتا ہے چمرے کا برطن ہوتا تھا اس میں پانی رکھا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ اس کا مشکیزہ ہے یعنی اوٹ پانی پی لیتا ہے دین دن چار دن ایک ہفتے تک پانی پینے کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی ہے گویا کہ اس کے پیٹھی میں اس کا مشکلہ موجود ہے وہ پانی اپنی ضرورت درکہ پیے ہوئے ہے بھوکا مرنے کا پیاسا مرنے کا خطرہ نہیں ہے وحیدہ اوہا اسی طرح سے اس کے ساتھ اس کا جوتہ ہے جوتہ سے مراد اس کی خور ہے یعنی دیگر جانور جیسے بکریہ ہو گئی رہا ہے تو اسی صورت میں وہ بھٹک گئے تو اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ ان کے خور کمزور ہوتے ہیں یا ایسے ہوتے ہیں جو ریت میں گھس جاتے ہیں اور پھر ان کے پیر جلنے لگیں گے اور وہ بکریہ ریگستان میں مر جائیں گی لیکن اوٹ کے پیر کی اللہ رب العالمین نے بناو اٹھی ایسی بنائی ہے کہ وجود ایک کا کام دیتا ہے ریگستان میں وہ اوٹ اسی میں چلتا رہتا ہے اس کا پیر گھستا بھی نہیں ہے ریگستان میں اور آرام سے وہ چار دن چھ دن بغیر پانی پیر ریگستانوں میں چلتا رہے گا پھر وہ چلتے پھٹتے اپنے مالک کے پاس پہنچ جائے گا آپ نے فرمایا مالکہ والاہ آپ کا اس سے کیا لے نہ دینا محہاں سے آہوہا وحید آہوہا اس کے ساتھ اس کا پانی کا برطن اور اس کا جوتا ہے یعنی اس کے پینے کا جو اللہ رب العالمین نے پینے کی جو تھیلی اس کے جسم میں بنائی ہے اس تھیلی میں پانی بھرا ہوا ہے اسی طرح سے اس کی بہترین کھر ہے جو ریگستان میں چلنے کے لیے کافی مناسب ہے تری دلمہ آوہ ترع الشجر یہ پانی کے پاس آتا ہے تری دلمہ آوہ یہ پانی کے پاس آتا ہے وطرع الشجر اور درخت کو چنتا ہے درخت کے پتے کھاتا ہے وطرع الشجر اور درخت کے پتے کھاتا ہے فترہا حتیلقاہا ربوہا تو چھوڑ دو اس کو یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو پالے چھوڑ دو اس کو یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو پا لے دیکھیں غصہ جتنی ضرورت ہے بس اتنا کیا جائے گا اس سے زیادہ غصہ نہیں کیا جائے گا اتنی ضرورت تھی اس سوال پر غصہ ہونے کی ضرورت تھی اس سوال پر غصہ ہو گئے لیکن اسی کے فوراً بعد مناسب سوال نے اس آدمی نے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اسی طرح کا مناسب جواب اس کو دیا اس میں آپ کا اس سے کہلے نہ دینا یا اس طرح کے کلمات نہیں استعمال کیے نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے تو یہ بھی ایک طریقہ ہونا چاہیے طالب اور استاذ کے درمیان کہ طالب علم اگر کوئی ایسا سوال کرے جس پر اس کو غصہ آنا ہو تو صرف اسی سوال پر غصہ ہو اگر اس کے فوراً بعد وہ مناسب سوال کرے تو پھر اس پہلے والے سوال کا غصہ دوسرے سوال پر نہ اتارا جائے دیکھیں اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو اس کے معنی بعد اس آدمی نے ایک اور سوال کیا جو مناسب سوال تھا تو اس کا جواب بھی اس کو مناسب انداز میں ملا اس نے کہا فَبْعَلْ لَتُلْقَنَمْ تو بکریاں کھوئی ہوئی بکریاں گمشدہ بکریاں جیسے ان کے پاس نہ تو مشکیزہ ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے خورت مضبوط ہوتے ہیں جواب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موٹ کو چھوڑ دو کیونکہ اس کے ساتھ اس کا مشکیزہ ہے پانی خوب جم کے پی لیتا ہے اس کے ساتھ اس کی مضبوط کھوڑا ہے بہترین کھوڑا ہے تو اس نے فوراں سوال کیا پھر بکریوں کا معاملہ تو الگ ہے کیونکہ وہ اگر چار شہ گھنٹے دس گھنٹے میں پانی نہیں پیہنگی تو ان کے مرنے کا خطرہ بیاسی مرنے لگیں گی اسی طرح سے ان کے خور ریگستان میں ریت میں گز جائیں گے اور اس طرح سے جلنے لگیں گی مر جائیں گی تو اس نے فوراں مناسب سوال کیا اور اس نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا آپ کی ہوگی یا آپ کے بھائی کی ہوگی یا بھیڑی کی ہوگی کیا مطلب ہے کہ اگر آپ کو امکان ہے کہ وہ تہلتے گھومتے بھی ہمارے بھائی کے گھر جس کی ہے اس کے گھر پہنچ جائے گی جیسے ابھی دن ہی دن ہے تو اسی صورت میں آپ اس کو چھوڑ دیں اس کے بھائی تک پہنچنے دیں یا رات ہو گئی تو اب اس کے بعد دو چیز ہیں یا تو آپ اس کو اپنے گھر پہ روک لیں یا چھوڑ دیں تو رات میں بھیڑی آئیں گے کھا لیں گے ایسی طرح سے ایسی جگہ پہ جا رہی ہے جہاں آپ کو پتا ہے کہ انسان نہیں ہے وہاں پر بھیڑی زیادہ رہتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر آپ چھوڑ دیں گے تو پھر وہ بھیڑی کی نظر ہو جائے گی تو اگر خطرہ ہو کہ بھائی کے پاس یعنی صاحبِ بھکری کے پاس نہ پہنچ کر کے وہ بھٹک جائے گی دوسری جگہ چلے جائے گی جب بھیڑی کے نظر ہو جائے گی تو ایسی صورت میں آپ اپنے پاس اس کو روک لیں اور اس کے بعد اس کا اعلان کریں تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ یا تو آپ کی ہے یا تو آپ کے بھائی کی ہے یا پھر بھیڑی کی ہے اگر آپ کے بھائی تک نہیں پہنچی اور آپ نے بھی اس کی حفاظت نہیں کی تو ایسی صورت میں بھیڑیے کی نظر ہو جائے گی ٹھیک چلیں ٹھیک ہے آج اتنا ہی بھاقی انشاءاللہ بات میں کوئی سوال کرنا تو کر سکتا ہے